میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع پاکستان اور فی ٹی ایف ہے فی ٹی ایف سے مراد فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ہے امید ہے میری یہ ویڈیو بھی میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی لیکن اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل این ایم جی اے پریپریشن سینٹر کو ضرور سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کو پریس کیجے تاکہ آپ میری انفرمیٹیو ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز میں یہ کہوں گا کہ کرپت قوم کی ازادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی ف ای ٹی ایف یعنی فائننچل ایکشن ٹاسک فورس ایک ایسی عالمی تنظیم ہے جو منی لانڈرنگ یعنی رشوت خوری سے لڑنے کے لیے سن انیس سو نواسی میں بنائی گئی پھر سن دو ہزار ایک میں اس کا دائرہ دہشت گردی کی روک تھام اور اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھی بڑھا دیا گیا اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر فرانس کے شہر پیرس میں ہے آج کل ایف ای ٹی ایف بل کے نام پر پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر اس بل کو اسمبلیوں سے منظور نہ کیا گیا تو پاکستان ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں آ جائے گا اور دوسری طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس ایف ایف بل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو گورنمنٹ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے منظور کروانا چاہتی ہے فروری سن دو ہزار بیس میں ایف ای ٹی ایف کی میٹنگ میں پاکستان کو گریہ لسٹ میں برقرار رکھا گیا اور پاکستان شمالی کوریا اور ایران کی طرح بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریہ لسٹ اور بلیک لسٹ میں ممالک کو کس بنیاد پر شامل کیا جاتا ہے اور گریہ لسٹ یا بلیک لسٹ میں شامل ہونے کے کیا نقصانات ہیں ہر سال ایف ای ٹی ایف کی تین مکمل میٹنگز ہوتی ہیں کرونا کی وجہ سے اب اگلی میٹنگ اکتوبر میں ہے ایف ای ٹی ایف کی افیشل اسطلاح میں بلیک لسٹ یا گریہ لسٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے ہر میٹنگ کے اختدام پر دو دستاویز جاری کی جاتی ہیں پہلی دستاویز کو عوامی بیان سمجھا جاتا ہے اس دستاویز میں شامل ممالک کو بلیک لسٹ سمجھا جاتا ہے ایف ای ٹی ایف کے نزدیک یہ وہ ممالک ہوتے ہیں جو رشوت خوری اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے دوسری دستاویز میں شامل ممالک کو گریہ لسٹ میں تصور کیا جاتا ہے ایف ای ٹی ایف کے مطابق گریہ لسٹ میں شامل ممالک کی حکومتیں رشوت خوری اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو حکمت عملی استعمال کرتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں اور ان میں خامیہ ہوتی ہیں گریہ لسٹ میں شامل ممالک کو بہتری کے لیے موقع دیا جاتا ہے کیونکہ ان ممالک کی طرف سے حکومتی سطح پر ایف ای ٹی ایف کے ایکشن پلین پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے اگر یہ ممالک اس ایکشن پلین پر بھروقت عمل درامت نہیں کرتے تو انہیں عوامی تستغیز یا بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے گریہ لسٹ میں شامل ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ملک کا بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا چانس ہوتا ہے جبکہ بلیک لسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایف ای ٹی ایف بین الاقوامی بینکو اور مالی اداروں مثلا آئی ایم ایف سے اس ملک کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرتا ہے جس سے اس ملک کا معاشی دیوالیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پاکستان سے ابھی تک ایف ای ٹی ایف دہشتگردی اور رشوت خوری کے خلاف کیے گئے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے خاص طور پر دہشتگرد تنظیموں کی مالی امداد اور بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے حوالے سے تو بالکل مطمئن نہیں ہے بلیک لسٹ ہونے کی صورت میں پاکستان کا آئی ایم ایف سے چھے بلین ڈالر کا کرزہ یا تو رک جائے گا اور یا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی سرمایہ کار خوف کا شکار ہوں گے اور بیرون ملک پاکستانی اپنی رقم پاکستان بھیجتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہوں گے پاکستان کا بلیک لسٹ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اب اکتوبر دو ہزار بیس کی ایف ایٹی ایف میٹنگ میں ہوگا پاکستان سب سے پہلے گری لسٹ میں سن دو ہزار آٹھ میں آیا اور پھر اپنے صحیح اقدامات کی وجہ سے سن دو ہزار گیارہ میں اس گری لسٹ سے خارج ہو گیا اس کے بعد سن دو ہزار بارہ میں دوبارہ گری لسٹ میں شامل ہوا اور دو ہزار چودہ میں خارج ہوا سن دو ہزار اٹھارہ سے لے کر سبتمبر سن دو ہزار بیس تک پاکستان مسلسل گری لسٹ میں شامل ہے آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے تو اس کے لئے حکومت کو رشوت خوری اور دہشت گردی کے خلاف قانون سازی اور ایکشل لینا ہوگا کچھ تجزیہ نگار تو پاکستان کو اپنے طالبان امریکہ امن مذاکرات میں اہم کردار کی وجہ سے بلیک لسٹ سے بچنے کی نوید سناتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجئے خدا حافظ